میرے عزیزوں ایک اور فتنہ جنم لیا ہے انٹرنیٹ کی سرزمین پر گوھر شاہی فتنہ گوھر شاہی لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی تعلیمات سے متحصر ہو جاتے ہیں تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک شخص اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کبھی نفس کی باتیں کبھی نماز کی باتیں کبھی معرفت کی کبھی طریقت کی بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اے میرے عزیزوں اس سے بھی زیادہ تاجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے یہ گوھر شاہی فتنہ کیا ہے یہ اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب العرباب ہے ماز اللہ یعنی تمام خداوں کو بھی پالنے والا ہے وہ پتہ نہیں کون سے خداوں کو پالنے والا ہے لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب العرباب ہے یہ لفظ ہے میں نے سنا ہے کھلی ہوئی یہ کھلا ہوا ارتداد ہے ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹے ہوئے کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ مل گیا بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑتا ہے تو وہ کھلا شرک کرتا ہے اب یہ کلمہ نہیں چلے گا گوھر شاہی کلمہ چلے گا اس کے پیر کا کلمہ چلے گا نعوذ باللہ من ذالی نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے اور جانتے ہیں یہ گوھر شاہی جو ایک فرقہ ہے ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑتے ہیں ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ سبحان الریاض کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالی میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے کفر کی موت مر جاؤ گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا ہو سکتا ہے نبے باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں تصوف کی طریقت کی معرفت کی لوگوں کا دل موہ لیتی ہیں باتیں انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے تو لوگوں کو نیاج پن اچھا لگتا ہے اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں لیکن تمہیں پتا نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو ایمان چلا جاتا ہے جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ رب العرباب ہے یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے ماذا اللہ اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے نعوذ باللہ پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں لہٰذا میں سب کو الٹ کرنا چاہوں گا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچھاؤ میں بہت دور دور جا کر کے دیکھا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں صرف انٹرنیٹ کو دیکھ کر کے لوگ اس کے مرید ہو گئے اس کے گرویدہ ہو گئے اس کے پیچھ ہو گئے کسی وقت انشاءاللہ میں پورا آپریشن کروں گا اس کا اس لئے کہ میں بہکتے ہوئے کہ لوگوں کو دیکھا ہے